اسلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو سکیلیپنگ کے بارے میں جو کہ آپ لوگ کی ڈیمانڈ تھی ایک بھائی نہیں کمنٹس کیا تھا تو اس کے بارے میں میں ذرا اس کو آگاہی دے دوں کہ کیا کیا چیز آپ نے کرنے سکیلیپنگ میں کن کی چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اب سکیلیپنگ سکیلیپنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں دوسری بات ہے کہ ان میں میں آپ کو لونہ کے بارے میں اہم نیوز آپ کو دوں گا تو اس کو مش نہ کریں سکیلیپنگ کے بارے میں اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں یہاں پہ بتا دوں تو سکیلیپنگ اصل میں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہے جب بھی آپ ٹریڈ لیتے ہو تو ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے شورٹ ٹرم ٹائم فرائم کو مدنظر رگتے ہوئے آپ ٹریڈ لیتے ہو اب یہ کتنا ہوگا آپ دن میں بیس پچیس تیس پندرہ آٹھ جتنی بھی ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے سچویشن میں تو اتنی ہی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کے ابزرویشن میں کس طرح ہو اور مارکیٹ خود آپ کے ساتھ کیا کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے کیا مارکیٹ میں والیٹائزیشن زیادہ ہیں جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کو زیادہ ٹریڈ لینے چاہیے لیکن if you are beginners تو آپ کو پانچے ان سے زیادہ آپ threads کینڈلی نہ لیں چونکہ start میں آپ بے شک آپ اس میں سے profit تو لے سکتے ہیں لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اکثر جب beginners آ جاتے ہیں تو ان چیز کو سمجھ دینا ہے کہ کب مجھے مارکیٹ میں ان ہونا ہے کب مارکیٹ سے مجھے out ہونا ہے سکیلیپنگ کو منظر رکھتے ہیں میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتاؤں گا جب بھی آپ جس طرح میں نے آپ کو الڑی بتائے کہ سکیلیپنگ میں ہم کسی small time frame کی اندر کرتے ہیں مارکیٹ سے buy کرتے ہیں اور جیسی وہ spot پہ پہ ہوں جاتا ہے یا ٹھوڑا اوپر چلا جاتا ہے تو ہم اس کو salt کرتے ہیں تو ٹریڈنگ کی جو type سے اصل میں تین type سے ایک ہوتی long term trading جس میں سے آپ تین دن one week three weeks depend کرتا ہے کہ ہر ایک کی mind پہ depend کرتا ہے کہ ہر ایک کے لئے اس کا جو long term ہے وہ کتنا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ long term کا تو مطلب یہی ہے کہ میں ایک مہینی کے لئے لے لوگ بے شک صحیح بات ہے اس کے mind سے اس کے لئے وہ ایک مہینہ long term ہے کچھ لوگوں کے لئے سال ہوگا تو اسی طرح کچھ لوگوں کے لئے week ہوگا تو یہ ایک strategy depend کرتا ہے آپ کی investment پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس time market میں ان ہوئی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں آج کے لئے مارکیٹ میں ان ہوں گے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا آپ کو پھر week دو week three weeks اس سے زیادہ آپ نے انتظار کرنا ہوگا چونکہ مارکیٹ بہت گر چکی ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھلی ویڈیو میں نے ایک چیز آپ کو بتایا تھی کہ مارکیٹ ٹوینٹی اور تیس کی درمیان اپنا فلیکچویشن شو کرے گا اگر یہ اس کو اوپر جائے گا ٹرٹی سے اس کی بھی ایک ریزن ہو سکتی کہ جو پروپوزل سن گیا گیا ہے یا جو میٹنگ ہوئی ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ یہ ہم کرپٹو کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں یا ان لوگ ڈیفرنٹس کنٹری سے ساتھ بات ہوئی ہے اگر ایسی کچھ نیوز آ جاتی ہیں تو شاید مارکیٹ اوپر چلا جائے ہاں جس طرح لونہ کا سٹویشن اگر ایس طرح سٹویشن آ جائے تو شاید ٹوینٹی سے مارکیٹ اور بھی نیچے کی طرف آ جائے اب شورٹر میں لونگ ٹرم تو ہو گیا اب شورٹر میں یہ ہے کہ آپ ڈیٹ ٹریٹ کرتے ہو تو صبح اوٹے آپ نے مارکیٹ کو ایبزورف کیا آپ نے کہا کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ لازمی نہیں ہے کہ جس چیز میں اگر میں سکیلیپنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو سکیلیپنگ میں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صرف وہی اپلیمنٹ کرنا ہوگی نہیں سکیلیپنگ کے ساتھ اگر آپ سکیلیپنگ میں کرتے ہو تو آپ نے موونگ ایوریش کروس ایم اے سیڈی اس طرح جتنی بھی انڈیکیٹرز ہیں ان سب کو بھی آپ نے مدنظر رکھتی ہوئی ٹریٹ کرنا ہوگا ہے اب ایسا نہیں کہ جو میک یہاں پر بنا رہا ہوں اس سے پہلے ہی میں نے بہت سے ویڈیو بنائی ہے کہ ایم اے کیا ہے ایم اے سیڈی کیا ہے تو یہ ساری اے موونگ ایوریش کروس کیا ہے آپ کس طرح اس کو ایمپلیمنٹ کرسکتے ہیں تو سب کو آپ نے ملا کے چلنا ہوگا بے شکہ آپ سب کو نہیں تو کم از کم تین چار انڈیکیٹرز کو آپ نے اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہوگا ڈیر ٹرینڈ میں ہمارے پاس شورٹ ٹرم کی جو ٹریڈنگ آ جاتی ہیں آہ مایکرو لیول پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو اس میں سکیلیپنگ انوال ہو جاتے ہیں مایکرو لیول کا مطلب ہے کہ آپ فائیب منٹس ٹری منٹس سکس منٹس یہ آپ اس فریم کو ٹائم فریم کو میں نے نظر رکھتے ہوئے آپ ٹریٹ لیتے ہو جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ سکیلیپنگ کب آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ جب آپ کے پاس والٹائزیشنز زیادہ ہوگی مارکیٹ میں فلکٹویشن گراف کی فلکٹویشنز زیادہ ہو وہ کسی سپیسیفک ڈومین کے اندر کانسٹن نہ ہو جتنا فلکٹویشنز زیادہ ہوگا جب بھی آپ اگر دیکھ لیں جب بھی نہیں کرنسی آ جاتی ہیں تو اس میں فلکٹویشنز بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ سکیلیپنگ اس پہ آپ جا سکتے ہیں ہمیشہ آپ سکیلیپنگ اگر کریں گے تو اگر سپورٹ میں کرتے ہیں تو اگر آپ فیچر میں جانا چاہتے ہیں تو ٹیو ایکس کر زیادہ آپ لیوریج نہ لیں کیونکہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آئی ہاپ کہ آپ فیچر ٹریڈنگ کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح ہم فیچر ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ فر ایزامپل اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا والیٹائزیشنز زیادہ ہوگا تو سکیلیپنگ آپ کے لیے بہتر ہے سکیلیپنگ میں اگر آپ جس طرح میں نے بتایا نا آپ سکیلیپنگ کا کیا مطب ہے کہ فر ایزامپل یہ یہاں پہ میں نے مارکیٹ میں انٹری لی اور جیسی مارکیٹ توڑا اوپر گیا میں نے سیل کی پھر میں ویٹ کر رہا ہوں تین منٹس کے لیے ایک منٹس کے لیے جیسی مارکیٹ نیچے آئی میں نے یہاں پہ انٹری لی اور جیسی مارکیٹ توڑی اوپر گئی میں نے ایزامپل کر لیا اب سکیلیپنگ کے لیے میں اگر آپ وہ یہاں پہ کچھ انڈکیٹرز کا میں بتا دوں تو آپ جس طرح میں نے جتنی بھی انڈکیٹرز میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں آپ نے لازمی آر ایسائی ہے یا ایم ایسی ڈی ہے یا آپ اس طرح بہت زیادہ ڈکیٹرز میں نے آلڑی آپ لوگ کو بتائے ہیں تو آپ نے سب کو سب کو نہیں تو کم از کم تین چار کو اپنے ساتھ لے کی ہی جانا ہوگا جہاں پہ یہ اپ ایم ایسی ڈی کا آپ دیکھ لیں تو موونگ ایوریج کنورج آہ اینڈ ڈائیورج کا جو گراف ہے تو اس چیز کو بھی اس میں نے باقی آہ پوری ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں آہ مارکیٹ میں آہ بوٹم پہ آپ انٹری لوگی اور جیسی مارکیٹ تھوڑی ہی اوپر چلی جاتی ہے تو آپ نے انزیٹ کرنا ہوگا اس میں آپ فروفیٹ کو اتنا نہیں دیکھتے آپ بے شک آپ کو 0.5 بہت کم کم فروفیٹ ملتا ہے لیکن جب آپ ٹریڈ کرتا ہوں تو ایسی لوگ بھی ہیں جو کہ سکیلپنگ میں آپ وہ دن میں تیس ٹریڈز پچاس ٹریڈز بیس ٹریڈز لے لیتے ہیں تو اب ان کو جب آپ اکٹا کرتے تو بہت ہی اچھا پروفیٹ ملتا ہے تو سکیلپنگ یہی ہے کہ آپ شورٹ ٹرم شورٹ ٹائم فریم کے اندر وہ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز اب جگر اگر میں بی ٹی سی کو دیکھو تو اگر اس پو میں اگر آپ آپ خود بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس پہ کیا آپ سکیلپنگ اپلیمنٹ نہیں ہو کر سکتے ہیں ہاں کر تو آپ ہر ایک سیچویشن میں ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں جو آپ کو سجسٹ کروں گا میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ جتما زیادہ ہوگا فلیکچویشن زیادہ ہوگی تو آپ کو سکیلپنگ کرنے چاہیے سکیلپنگ کا ایک اور فائدہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے وہ بھی میں آپ بتا دوں کہ اگر آپ سکیلپنگ بھی ہیں فرزامل یہاں پہ آپ نے انٹری لے دی اب مارکیٹ یہاں سے ڈاریک اس ٹریٹ سے نیچے آگئی تو پھر آپ چلے جاتے ہیں ڈیر ٹریٹ میں جس کو ہم شورٹ ٹرم ٹریٹ جس کو ہم کہہ دیں اگر آپ دن میں بھی مارکیٹ واپس اپنی جگہ پہ یا اوپر نہیں گئی تو پھر آپ لونگ ٹرم پہ چلے جاتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پاس ٹائم اگر آپ فروپٹ نہیں کر سکتی فرزامل یہاں پہ میں نے انٹری لے لی چلے میں اگر آپ کو یہاں پہ آپ کو تولہ بتا سکوں تو دیکھیں یہ فرزامل ایک گراف ہے اب دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا اب یہ میں آپ کو ذرا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے اس کو ذرا اور سے دیکھنا ہوگا اب دیکھیں میں نے مارکیٹ میں یہاں پہ انٹری لے لی اس جگہ پہ اب یہاں پہ میں مارکیٹ سے آٹ ہو گیا پھر میں نے یہاں پہ انٹری لے لی پھر یہاں پہ میں آٹ ہو گیا اب پھر میں نے یہاں پہ انٹری لے لی سہیے میں یہاں پہ آٹ ہو گیا اب سکیلپنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ٹائم فریم کیا ہوگا ون منٹ سے آپ ون منٹس تری منٹس ٹو منٹس ڈیوینٹ کرتا ہے آپ کے بیہیوئر پہ آپ کس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہاں ایک اور چیز میں ابھی بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی آپ نے کہا کہ یہ انٹری لینے کا ٹائم ہے آپ نے ٹائم فریم صرف اور صرف ون منٹس یا ٹو منٹس تکا ہوا ہے چلے اس کو تو کر دی رہے تو اگر مارکیٹ یہاں پہ آپ نے بائی کیا اور مارکیٹ اوپر جانے کی وجہ بائی واپس نیچ اور آگئی تو آپ کا ٹائم فریم بھی اسی لحاظ کے ساتھ چین ہو جائے گا پھر آپ نے ویڈ کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا بائی کا جو پوزیشن تھا وہ تو وہ تو یہ والا تھا آپ نے آپ نے ویڈ کرنا ہوگا تو اگر پھر آپ جب آپ دیکھ لوگے نا تو مارکیٹ اگر ٹو منٹس پہ یہ گراف آپ کو دے گا تو ٹری منٹس پہ آپ کو کچھ اس طرح کا گراف دے کے اس طرح صحیح ہے تو پھر آپ کی پوزیشن یہ ہوگی یہ والا جب آپ دو منٹس پہ یہاں پہ انٹری لیں گے تو فور منٹس کے گراف کو اگر آپ پر دیکھیں گے تو آپ کی جو پوزیشن ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی سنٹر پہ ہوگی تو کبھی بھی آپ سنٹر پہ مارکیٹ میں نا اگزیٹ کیا کریں نا آپ انٹری لیا کریں پھر آپ نے ویڈ کرنا ہوگا پھر آپ ڈیٹ پہ جاتے ہو فور ہور پہ جاتے ہو تو یہ اسی طرح یہ ٹائم بھی اکریمنٹ ہوتا ہے اگر آپ سپیسیفیک ٹائم فریم کے اندر پروفیٹ نہیں منا دے تو اسی طرح پھر آپ ٹائم فریم کو انکریمنٹ کر کے زیادہ کر کر کے آپ ویڈ کرو گے تو جیسی مارکیٹ اگر فور ایجامل فور ٹو ہور پہ آپ نے یہاں پہ انٹری لیا مارکیٹ نہیں جی گیا آئی اور آپ نے پھر فور ٹائم فور منٹس کا گراف دیکھا آپ کی پوزیشن پہ یہ ہوگی تو جیسی مارکیٹ یہاں سے اگین اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ ایکزیٹ کرنا ہوگا ہاں اگر آپ کہہ دے کہ نہیں مجھے پروپٹ نہیں منا نا جس پہ میں نے بائی کیا ہے اسی پہ ہی سیل کرو تو جیسی مارکیٹ یہاں پہ آ جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ سیل کرنا ہوگا پھر اگین آپ نے ریورس کر کے اپنے وہ پرانے وارے ٹائم فریم کے اندر آنا ہوگا پھر آپ نے اس گراف کو انڈسٹین کرنا ہوگا تو یہ ایک خیل ہے کہ اگر آپ سکیلپنگ میں اس سے آ جاتے ہیں سکیلپنگ میں آپ کم ٹائم فریم کے اندر پروپٹ نہیں بناتے تو آپ کو پھر ٹائم فریم کو انکریز کرنا ہوگا اگر آپ کم ٹائم فریم کے اندر لوز میں چلے جاتے تو آپ ٹائم فریم کو انکریمنٹ کر کے آپ پھر آہ شورٹ ٹرم پہ چلے جاتے ہیں پھر آہستہ آپ لانگ ٹرم میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم میں آپ اس کیس میں جائیں گے جیسے کہ جو لونہ کا یو ایس ٹی ٹی کا جو مسئلہ ہوا تو اس سیچوشن ہے پھر آپ لانگ ٹرم میں جا سکتے ہیں آچھا آخر میں میں نے جو آپ کو کہا کہ میں کوئی اپورنی چیز بتاؤں گا لونہ کی بارے میں مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس سو ڈالر ہے آٹھ سو ڈالر ہے پانچ سو ڈالر ہے میں لونہ چاہتا ہوں لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈیفنڈ کرتا ہے اب میرے لئے جب میں میں نے آپ کو کہا کہ پندرہ دس بیس ڈالر سے زیادہ نہ لے کیوں کیونکہ میرے لئے یہ بڑی چیزیں میں آپ کو ایکجامپل دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی لوڑ تپکی کو مندنظر رکھتے ہوئے میں ایسی ایسی رینج بتا رہا ہوں کہ جس کو ہر کوئی بائی کر سکتا ہے ایسی رینج بتا رہا ہوں اب کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے ان کے لئے تیس ڈالر پچاس ڈالر ساٹ ڈالر سو ڈالر یہ مینیمم ہوگا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مائنڈ سیٹ پہ کہ آپ پاس ہے کتنا آویلیبل کتنا ہے تو آپ اگر زیادہ بائی کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ زیادہ بائی کریں ڈیپینڈ کرتا ہے اب مارکیٹ کچھ اتنی حاص نیوز بھی نہیں آ رہی جو دو کا انہوں نے ہم ہی دیا ہے کیا وہ ریکاور ہوگا کی نہیں مجھ ہی تو نہیں لگتا تو ہمیشہ کم پہ آپ وہ کر لے انویسٹ کر لے ٹائم ہے ابھی لیکن آپ کبھی بھی زیادہ انویسمنٹ نہ کریں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اگر اس کو ہتم گیا دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو نہیں لوٹائے جائیں گے ہاں جو انہوں نے انگریمنٹ کیا کہ ہم ان کو دیں گے ان کو دیں گے ان کو دیں گے تو اس کا بھی کوئی نہیں جس طرح وہ پہلے بعد اسے جس طرح ان کا پہلا جو جو انگریمنٹ تھا یا جو جو پروپوزل تھا یا جو ہم نے کہا تھا وہ ٹرو نہیں ہوا شاید یہ بھی ایک افواہی ہو اور آپ کو پھر کچھ نہ ملے تو ان چیز کا لازمی حال رکھیے گا تینک موسیقی